اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتے ہیں یہ بھی ایک عذاب ہے جیسے ہم اور چیزوں کو عذاب سمجھتی ہیں مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں بھی اللہ کا عذاب ہیں اور یہ اس لیے اللہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی محبت سے اعراض کر رہا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں ایسے بندے بتوں سے محبت کرتے ہیں عورتوں سے محبت کرتے ہیں امرد چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں کاروبار سے محبت کرتے ہیں جاہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کی لذت ان کو نصیب نہیں ہوتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ تم میری محبت کے لیے پریشان نہیں ہوتے اس کے لیے کوشش نہیں کرتے میں بھی تمہیں غیر کے حوالے کر دیتا ہوں لہٰذا وہ بندہ غیر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے ایسے ہی نفت کی بھی عبادت ہوتی ہے اور یہ چیزیں میں رکھیں کہ پوری کائنات میں کسی بت کی اتنی عبادت نہیں کی گئی جتنی عبادت انسان نے اپنے نفت کی کی ہے اس کائنات میں یا اللہ کی عبادت ہوئی ہے اور اللہ کے بعد انسان نے اپنے نفت کی پوجہ کی ہے یہ سب سے بڑا معبود ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بنتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو یہ نفتانی محبتیں بلکل ناپسند ہیں